اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عویس چودری بات کریں گے ایک زمانے میں دنیا کے سب سے مطلوب شخص جسے دنیا دہشتگرد کہتی رہی کیا واقعہ اسامہ بن لادین ایک دہشتگرد تھا نظر ڈالیں گے اسامہ بن لادین کی زندگی پر حقائق رکھیں گے آپ کے سامنے کہ نائن الیون واقعے میں کون ملوث تھا اسامہ بن لادین دس مارچ انیس سو ستاون کو سعودی رب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے یہ سعودی رب کے خاص گرانے سے تلق رکھتے تھے اور ان کے والد شاہ فیصل کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے بن لادین کا کاروبار پورے مشرق وستہ میں پھیلا ہوا تھا اور یہ ایک بن لادین نامی کنسٹرکشن کمپنی کے مالک تھے اور یہ وہی کمپنی ہے جس نے ہرمین شریفین مسجد نبوی اور مسجد اقصہ کی اتعمیراتی کام سر انجام دیئے اور ان کے والد جب مختلف تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے اپنے جیٹ تیارے میں نکلتے تو اکثر اوقات اسامہ بن لادین اپنے والد کے ساتھ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے اثر کی نماز مکہ مکرمہ میں اور پھر عشاء کی نماز مسجد اقصہ میں ادا کرتے اس وجہ سے ان کا ہرمین شریفین مسجد نبوی اور بیت المقدس سے ایک خاص لگاؤ تھا ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادین نے کہا تھا کہ شاہ فیصل دو لوگوں کی موت پر ہی روہے تھے ایک ان کے والد محمد بن لادین اور ایک سابق وزیراعظم پاکستان قائد عوام شہید ذلفقار علی بٹو جون انیس سو سٹھ سٹھ جب اسرائیل اور عربوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ نے اسامہ بن لادین کے والد محمد بن لادین کو بہت مصطرب کر دیا اور یہ دس سال کی عمر میں پہلا موقع تھا اسامہ بن لادین کے لیے کہ انہوں نے اپنے والد کی زبان سے اسرائیل کے خلاف بہت سی باتیں سنی اور یہ اسرائیل کے خلاف ان کی نفرت کا آغاز تھا اس کے بعد ان کے والد محمد بن لادین کو ان کے تیارے میں امریکی پائلٹ کے ساتھ مار دیا گیا اس کے بعد ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے بڑے بھائی نے اٹھا لی انیس سو تاتر میں جب ایک بار پھر اسرائیل اور عرب میں جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ نے اسرائیل اور امریکہ کے مابین اسامہ بن لادین کے بچپن کے خیالات کو مزید تقویت دی کچھ عرصہ بعد اسامہ سیول انجیننگ کی ڈگری اصل کرنے کے لیے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹری میں پہنچے تو یہاں ان کی ملاقات ایک فلسطینی پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ عظام سے ہوئی ڈاکٹر عبداللہ عظام نے انہیں جہاد کی طرف راگب کیا اور انہیں جہاد کی تعلیم دی کچھ عرصہ بعد اسامہ بن لادین نے افغانستان میں جہاد میں حصہ لینا شروع کر دیا اور یہ وہی دور تھا جب انیس سو اناسی میں سابقا سویت یونین نے افغانستان میں جنگ شروع کر دی اس کے بعد اسامہ بن لادین پاکستان گئے اور انہوں نے اپنا مرکز پشاور میں قائم کیا اور پشاور میں انہوں نے مکتب الخدمت کے نام سے ایک تنظیم قائم کی اور یہ تنظیم دنیا بار سے مسلمان کم عورد نوجوانوں کو افغانستان میں جہاد کی دعوت دیتی اور یہ وہی زمانہ تھا جب اسلام آباد کے سیکٹر F84 میں اسامہ بن لادین کے پاس ایک ریسٹ آؤٹ تھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسامہ بن لادین پاکستان آئے تو ان کا CIA کے ساتھ بڑاہ راست رابطہ تھا لیکن حقائق یہ ہیں کہ اسامہ نے کبھی CIA سے بڑاہ راست کوئی رقم وصول نہیں کی 1988 میں جب پاکستان کے صدر جنرل زیاؤلا کے ایک فضائی حادثے میں ہلاک ہو گئے تو اسی وقت اسامہ بن لادین نے ایک اجلاس طلب کیا اور پشاور میں القاعدہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی اس وقت پشاور میں بہت سے عرب لوگ موجود تھے تو صدام حسین اور کرنل قذافی نے بینزیر بٹو صاحبہ کی حکومت پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا کہ عرب لوگوں کو گرفتار کر کے عراق اور لیبیا کے حوالے کیا جائے بعد میں اسامہ سعودی عرب چلے گئے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 1989 میں بینزیر بٹو صاحبہ کے خلاف جو تیرے کے عدم اعتماد پیش کی گئی اس میں اسامہ بن لادین سعودی عرب سے ملوث تھے امریکہ نے اسامہ بن لادین کو ٹیبل ٹاک کی دعوت دی اور پیشکش کی کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر روس کا مقابلہ کرے امریکہ نے پاکستان اور القاعدہ کی مدد سے روس کو تیس نیس کر دیا سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہونے کے بعد امریکہ نے اپنی حکومت قائم کرنا چاہی تو یہ بات اسامہ بن لادین کو ناغوار گزری اور انہوں نے امریکہ کی مخالفت شروع کر دی جس وجہ سے امریکہ کی آنکھوں میں چوبنے لگے اور امریکہ نے اسامہ بن لادین کے خلاف کاروائی شروع کر دی جس کے باراکس القاعدہ نے بھی امریکہ میں حملے شروع کر دیے جسے یورپی یونین نے گلوبل ٹیرورزم کا ذمہ دار ٹھیرایا انیس سو نبے میں اسامہ بن لادین سابقا سویت یونین کے زوال کے بعد ابر کر سامنے آئے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جب امریکہ کے مقابلے میں ایک سوپر پاور ختم ہو گئی اور دنیا میں ایک خلا پیدا ہو گیا تو اسامہ بن لادین نے اس خلا کو پورا کیا انہوں نے کسی ریاستی طاقت کے بغیر امریکہ کا سامنا کیا اور بعد میں امریکہ انہیں بہت سے بے گناہ اور معصوم لوگوں کا قاتل کہتا رہا اسامہ بن لادین جب دوبارہ افغانستان پہنچے تو طالبان کے امیر ملہ عمر نے انہیں افغانستان میں خوش آمدید کہا امریکی صدر نے اسامہ بن لادین کی حوالگی کے لیے افغانستان پر دباؤ بڑھایا تو افغانستان نے اپنا مہمان امریکی حکومت کو دینے سے انکار کر دیا اسامہ بن لادین کا اصل مقصد افغانستان میں جہاد کر کے یہاں ایک اسلامی نظام قائم کرنا تھا اور اس کے بعد فلسطین میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف جہاد کی تیاری کرنا تھی 11 ستمبر 2001 کو دنیا نے دیکھا کہ امریکہ کے شہر نیو یارڈ کی انچی ترین امارت جسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا ہے اس پر ایک کے بعد ایک چار دہشتگرد حملے ہوئے جس میں سینکروں مسوم لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے جبکہ اس حملے سے ہونے والے نقصان کا اندازہ دس بلین امریکی ڈالر لگایا گیا اس آج سے کے پندرہ منٹ بعد ہی امریکی میڈیا نے اس کا ذیمہ دار اسامہ بن لادین کو قرار دیا اور بعد میں کہا گیا کہ امریکن ائر لائن اور یو ایس ائر لائن کے دو جہازوں کو الکائدہ نامی دہشتگرد تنظیم کے 11 لوگوں نے ہائی جیک کر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ سے کریش کر دیا جس وجہ سے یہ امارتیں آگ پکڑ گئیں اور ساتھ والی دوسری امارتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اسی دوران تیسرا جہاز بھی کریش کر گیا جو کہ پینٹاغون کی امارت پر جا کر لگا پینٹاغون امریکہ کا دفاعی محکمہ ہے اور یہ اس کا ہیڈ آفیس ہے جبکہ چوتھا جہاز واشنگٹن ڈی سی کی طرف مور دیا گیا سی آئی اے اور ایف بی آئی نے اس حملے کی تمام ذمہ داری الکائدہ پر ڈال دی اور اس حملے کا ماسٹر مائنڈ ملو دور افغانستان کے بہاڑوں میں روپوش اسامہ بن لادین کو ٹھہرایا اسامہ بن لادین نے تمام ملزامات کی تردید کی لیکن یہ کہا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اس کی وجہ اسرائیل کا امریکہ کی مدد کرنا اور امریکن فوج کی سعودی ارم میں موجود گی تھی یہ تو تھی وہ کہانی جسے بڑی چالاکی اور مہارت کے ساتھ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا گیا مگر حقیقت کیا ہے بہت سی کونسی پرسی تھیوریز اس بارے میں بہت کچھ کہتی ہیں کہ نائن الیون حملہ ایک انسائٹ جوب تھا کہ ان کے اپنے لوگوں کی طرف سے ہی کروایا گیا تھا تاکہ اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ جورج بوش کو اسلامی ممالک پر حملہ کرنے کے لیے کوئی تھوس نیریٹیو مل سکے آخر ان باتوں میں کتنی سچا ہی ہے کہ کیا یہ واقعی حقیقت مرمبنی ایک دہشتگرد حملہ تھا جا ایک پڑی پلان تھا اس وقت امریکہ ایک سوپر پاور ہے اور یہ مکمل طور پر یہودی فری مشن کے ایک کنٹرول میں ہے اور اس یہودی مشن نے پوری دنیا کے ریسورسز کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور امریکہ انہی کے اشاروں پل چل رہا ہے نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں یو ایس امبیسی پر حملے کا ذمہ دار بھی اسامہ بن لادین کو ٹھیرایا گیا اور اسی حملے کی بنا پر اسامہ بن لادین کو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد بنا دیا گیا لیکن حیران کن واقعہ تب پیش آیا جب دہشتگردوں کی لسٹ کو دوبارہ اپگریڈ کیا گیا تو حیران کن طور پر اسامہ بن لادین کی لسٹ میں نائن الیون حملے کا کوئی ذکر نہیں تھا لیکن جب اس کے متعلق امریکی عوام نے سوال کیا تو اہوی آئی کا جواب حیران کن تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے کہ نائن الیون واقعہ میں اسامہ بن لادین ملوث تھا لیکن امریکہ آج تک یہ ثابت نہ کر سکا کہ اس حملے کے پیچھے اسامہ بن لادین کا ہاتھ تھا اس کے علاوہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ کو بنانے والی کنسٹرکشن کمپنی کے منیجر فرانک ایڈ ڈی مورٹین کا کہنا تھا کہ ان بلڈنگ کو جن کو ٹوین سٹوور بھی کہا جاتا ہے ان کو بنانے کے لیے ایک ایسا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے کہ جہاز کے ٹکرانے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان دونوں ٹاور کی بلڈنگ کو سٹیل کے ساتھ بنایا گیا ہے اور سٹیل کو پگلانے کے لیے پچی سو فارن ہائٹ کا درجہ رارت درکار ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو کہ اس حاد سے کو مشکوک بناتا ہے کہ ورلڈ ٹیٹ سینٹر کی بلڈنگ نمبر سیون جو کہ جہاز ٹکرانے سے پہلے مشکوک طریقے سے گر جاتی ہے اور یہ سنتالیس منزلہ عمارت بھی مکمل سٹیل سے بنی ہوئی تھی اور اس کے گرنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے پرانی اور بوسیدہ عمارتوں کو ڈیمولیشن یا بم لگا کر گرائے جائے تاکہ اس کی جگہ نئی عمارت تمیر کی جا سکے ورلڈ ٹیٹ سینٹر کے دو بلن ٹاور جہاز ٹکرانے کے بعد دو گھنٹوں میں زمین بوس ہو گئے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاز کے ہندن کی بدولت دونوں عمارتیں جل کر گر جائیں اور ان کے گرنے کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے ڈیمولیشن کے دوران بلڈنگ کو گرائے جاتا ہے اور یہ سیدھا زمین بوس ہو گئی لیکن حران کن بات یہ ہے کہ آگ لگنے کی بدولت یہ بلڈنگ کیسے گر گئی دو مئی دوہزار گیارہ کو امریکی صدر اوباما نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کے شہر اپٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا ہے لیکن امریکہ اس بات کا ثبوت دینے سے بھی کاثر ہے کہ جس شخص کو انہوں نے شہید کیا کیا وہ اسامہ ہی تھا بعد میں امریکی میڈیا نے یہ تسلیم کیا کہ اسامہ بن لادن تاریخ میں ایک افسانوی کردار کی احسیت سے ہمیشہ زندہ رہیں گے